بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے علاوہ انسان کو سجدہ اگر جائز نہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سجدہ کیوں کیا؟ محمد احمد نے انڈیا سے پوچھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں سے دو سجدہ کرایا گیا اس کی کیا حقیقت ہے؟ حالانکہ کسی مخلوق کو سجدہ کرنا تو حرام ہے دیکھیں سجدے کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک سجدہ وہ جو بطور عبادت کیا جاتا ہے ایک سجدہ وہ جو محض کسی کی عزت میں رسپیکٹ دی جاتی ہے اس کو تعظیم کی جاتی ہے تو جو عبادت والا سجدہ ہے وہ تو بالکل حرام ہے گناہ کبیرہ ہے وہ کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے جیسے لوگ بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں یا قبروں پر سجدہ کرتے ہیں عام طور پر عبادت والا سجدہ کسے کہتے ہیں؟ کہ اس نیت کے ساتھ کسی کے سامنے جھکنا چاہے سرزمین پہ نہ بھی رکھیں ویسے بھی اگر تھوڑا سا بھی جھک جائیں اس نیت کے ساتھ جھکنا کہ یہ سامنے والا جس کے سامنے آپ جھک رہے ہیں یہ آپ کے نفع اور نقصان پر قدرت رکھتا ہے یہ آپ کو جب چاہے فائدہ پہنچا سکتا ہے جب چاہے نقصان پہنچا سکتا ہے اسباب سے ہٹ کے بھی تو اس نیت کے ساتھ جب آپ کسی کے سامنے جھکیں گے کہ یہ گویا اس کو غیر یعنی مختار کل ہے یہ ہر طرح کی اختیارات اس کے پاس موجود ہیں تو اس نیت سے جو سردہ ہوتا ہے وہ عبادت والا سردہ کہلاتا ہے تو یہ اللہ کے علاوہ حرام ہے کیونکہ اللہ کی سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے لا الہی اللہ کا مطلب یہی ہے کہ عبادت کے علاوہ صرف اللہ کی ذات ہے اور ایک سردہ وہ ہوتا ہے جو آپ محاس کسی کی تعظیم میں جھک جاتے ہیں اس کے سامنے پر عزت دینے آپ کو پتا ہے یہ نفع نقصان کا مالک تو نہیں ہے لیکن ویسے رسپیکٹ جیسے لوگ بڑوں سے مصافحہ کرتے بھی یوں کر کے جھکتے ہیں تو یہ تھوڑا جھکنا بھی ہوتا ہے تھوڑا زیادہ بھی ہوتا ہے بعض لوگ زیادہ آئیں گے تو سرد زمین پر رکھ دیتے ہیں یہ والا سردہ جو ہے یہ تازینی سردہ کہلاتا ہے یہ پچھلی عمتوں میں جائز تھا ہماری عمت میں یہ حرام ہے اللہ نے شرک کا دروازہ بند کرنے کے لیے اس عمت میں ہر قسم کے سردے کو حرام کر دیا تو پچھلی عمتوں میں چونکہ جائز تھا اس لیے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سردہ کرو اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو سردہ کیا تو یہ پچھلی عمتوں میں جائز تھا ہماری عمت میں یہ ناجائز ہے حرام ہے کیونکہ ہماری عمت میں اللہ شرک کے دروازوں کو بھی اللہ نے بند کر دیا ہے تو تھوڑا بھی جھکنا جائز نہیں دو طلاق کے بعد کیا نکاح باقی رہتا ہے نکاح ہوا ہے اور رخصتی سے پہلے لڑکے نے موبائل پر دو دفعہ طلاق دے دی ہے اب کیا دوبارہ نکاح کرنا ہوگا یا وہی نکاح قائم رہے گا دیکھیں دو طلاق کے بعد رخصتی اگر ہو چکی ہونا تو دو طلاقوں کے بعد نکاح قائم رہتا ہے تیسری طلاق سے نکاح ختم ہوتا ہے دو طلاقوں کے بعد مرد کو رجوع کا حق رہتا ہے لیکن اگر رخصتی نہیں ہوئی ہو تو پھر طلاق دینے کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ کسی نے بی بی کو کہہ دیا تمہیں تین طلاقیں یعنی ایک ہی لفظ میں اس نے تین دفعہ بول دیا یعنی تین دفعہ نہیں بولا بلکہ ایک ہی لفظ بولا ہے اس میں تین طلاقیں دے دی ہیں تمہیں تین طلاقیں تو پھر تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں دوبارہ ان کا نکاح نہیں ہو سکتا شرعی حلالے کے بغیر شرعی حلالے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی ایگریمنٹ کے عورت کسی مرد سے نکاح کرے وہ اس ایمبی سے بھی کرے پھر اپنی مردی سے اگر اس کو چھوڑ دے تو عدد کے بعد عورت نکاح کر سکتی ہے اور غیر شریح حلالہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے ایگریمنٹ کر کے نکاح کرے وہ لیکن اگر کسی نے اکھٹی دینے کے بجائے یوں کہا تمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے یا لکھا کہ طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے تو لکھنے میں چونکہ ترتیب سے تلکھی ہے تو جب رخصتی نہیں ہوتی تو طلاق ہے کہ لفظ کہتے ہی بیوی کا نکاح ٹوٹ گیا اور کیونکہ رخصتی سے پہلے ایک طلاق سے ہی نکاح ختم ہو جاتا ہے اور عدد بھی عدد ہوتی نہیں ہے لہذا دوسری طلاق واقعی نہیں ہوتی وہ بالکل اجنبی بن چکی ہے کیونکہ اجنبی کو تھوڑی طلاق واقعی ہوگی تو اس طرح سے کسی نے دو یا تین طلاقیں دیں کہ تمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے طلاق سے نکاح ختم ہوئے لہذا یہ دونوں جب چاہیں نکاح کر سکتے ہیں تو خلاصہ یہ ہوا کہ رخصتی کے بعد تو اکھٹی دیں جس طرح سے بھی دیں تین طلاقیں تینی ہوتی ہیں رخصتی سے پہلے اگر یوں دے دی کہ تمہیں تین طلاق تو تینوں ہو جائیں گی ترتیب سے دیں تو پھر ایک طلاق واقعی ہوتی ہے لیکن رخصتی کا مطلب کیا ہے یہ بھی سمجھ لیں رخصتی کا مطلب ہے کہ نکاح کے بعد میاں بیوی تنہائی میں کوئی ایسی تنہائی میں اگر جمع ہو گئے کہ شہر اگر ہم بستری کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا یعنی اس کو کوئی شرم و حیاء رکاوٹ نہیں تھی تو ایسی تنہائی اگر ہو گئی تو یہ رخصتی ہی سمجھی جائے گی اگر ایسی تنہائی میں نہیں ہے کہیں پارک میں کھٹے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے وہاں تو جمع نہیں کر سکتے تھے یا کہیں کمرے میں بیٹھے ہیں مگر دروازہ دور کھلا ہوا ہے تو بھی اس کو رخصتی نہیں کہیں گے یا گاڑی میں بیٹھے میں اکیلے اور ٹریولنگ کر رہے ہیں یا کہیں گاڑی بے شک رکی بھی ہے لیکن وہاں پر کوئی ایسا محول نہیں ہے کہ وہ اگر چاہتے تو میاں بیوی آپس میں ریلیشن قائم کر لیتے تو اس طرح کا اگر محول نہ ہوں تو وہ پھر یہ نہیں کہیں گے کہ ہم رخصتی ہو گئی ہے یعنی رخصتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر سے اممہ روتے ہوئے رخصت کریں رخصتی ایک شرحی استعلاح ہے اس کا مطلب یہ کہ کہیں بھی میاں بیوی تنہائی میں جمع ہو جائیں تو اس کو رخصتی کہا جائے گا شادی میں سہرہ باندھنا شادی میں سہرہ باندھنا کیسا ہے کیا یہ گناہ ہے باندھ سکتے ہیں وضاحت فرما دیں رمیز انساری انڈیا سے یہ جو سہرہ ہے نا جو باندھا جاتا ہے جو دولہ کے آگے پھول لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اس میں بہت سے علماء تو اس لئے حرام کہتے ہیں کہ یہ ہندووں کی ایک مشابہت ہے اس میں مسلمانوں کا یہ رواج نہیں ہے اس لئے حرام ہے اور اگر آپ فرض کر لیں کہ مسلمانوں میں اتنا رائج ہو گیا کہ ہندووں کی مشابہت نہیں ہے تو بھی ایک بہودہ رسم ہے اس دولے کو اندھا کر دینا پاگلوں کی طرح اس کے آگے نظر ہی نہ آئے کمبخت کو معذرت کے ساتھ وہ چل رہا ہے تو کمبخت اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس کو خود خیال کر لینا چاہیے کہ کیا ڈالا ہوئے میرے موپے مجھے نظر ہی نہیں آ رہا آگے تو اتنا کیوں اندھا کر رہے ہیں اس کو تو یہ ویسی بہودہ رسم ہے تو ہار پھول لٹکا دیں اس کے اوپر گلے میں ڈال دی ہے بہت ہے آگے اس کے لٹکا دیں پھر وہ ایک رومان لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے جیب سے چھوئی موئی سے تو وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے یوں یوں کر رہا ہوتا ہے پہلے تو ہم جاتے تھے شادیوں میں اب تو جاتے بھی نہیں زیادہ صاف ہو جائیں گے جوتے پہن کر جنازہ پڑھنا نماز جنازہ کے لیے جوتے اتارنا کیوں ضروری ہے اگر یہ دلیل ہے کہ ہو سکتا ہے جوتے میں نجاست لگی ہو تو یہ احتمال تو زمین میں بھی ہے کہ ہو سکتا ہے اس پر کوئی ناپاکی لگی ہو ساجد حسین لاہور سے بڑے ذہین سمجھدار آدمی معلوم ہوتے ہیں آپ نے بلکل صحیح کا جوتہ پہن کر نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے ہو سکتا ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا جب تک آپ نے خود جوتے پہ کوئی گندگی لگتے ہوئے یا پشاپ وشاپ کی چھینٹے پڑھتے ہوئے نہ دیکھی ہو تو جوتے کو بھی پاک سمجھا جائے گا تو شریعت میں اصل یہ ہے کہ جب تک کسی چیز کے ناپاک ہونے کی دلیل نہ ہو اس کو پاک ہی سمجھا جائے گا لیکن عام طور پہ لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ جوتہ ناپاک ہوگا کیونکہ واش روم میں جاتے ہیں پکے واش روم ہے اس میں پشاپ کی چھینٹے لگ رہی ہوتی ہیں تو اس لیے اگر کسی کا غالب گمان یا قریب با یقین یہی ہے کہ ناپاک ہوگا تو وہ اتار دے جس کا خیال ہے کہ ناپاک نہیں ہوگا تو وہ نہ اتارے تو اتنا ٹینشن لینے کا نہیں ہے اس میں علم الغیب علم الغیب قرآن و سنت کی روشنی میں علم الغیب کے بارے میں تفصیل سے بیان کر دیں کیا کوئی ایسی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا مصطفیٰ ڈیرہ غازی خان سے قرآن کی آیتیں موجود ہیں اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ زمین آر آسمان میں غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو مجھے کبھی نقصان ہی نہ ہوتا مجھے پہلے سے پتا ہوتا کیا ہونے والے تو میں پہلے سے حفاظ تدبیر اختیار کر لیتا تو نہ مجھے کبھی کوئی نقصان ہوتا اور میں خیریں ہی جمع کرتا رہتا یعنی کوئی نقصان مجھے نہ ہوتا تو یہ تو قرآن سے واضح طور پر ثابت ہے اور ویسے بھی اگر انبیاء کے پاس غیب کا علم ہو تو پھر تو آزمائشی ختم ہو جائے گی ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے پتا ہوتا کہ بیٹے کو میں زبا کروں گا تو زبا ہو گئی نہیں پھر یہ قربانی کہا ہوتی ابراہیم علیہ السلام تو چھولی چلا رہے ہیں یہ سمجھ گیا کہ بچہ کے گلہ کڑ جائے گا ابھی تب ہی تو اللہ نے آپ کو نوازا کہ میری خاطر بیٹا قربان کر دیا انہوں نے تو غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے ہاں کچھ چیزیں اللہ اپنے پیغمبر کو بتا دیتے ہیں پیغمبر امتیوں کو بتا دیتے ہیں وہ پھر غیب رہتی نہیں ہے ان کو مجازن غیب کہا جاتا ہے وہ پھر غیب رہتی نہیں ہے اور وہ بھی بہت تھوڑی ہوتی ہیں اللہ کے علم کے مقابلے میں علماء نے کہا ہے کہ نبی کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے کہ اگر ہم تشبیح دینا چاہیں سمجھانے کے لیے ورنہ اللہ اور نبی کے علم کا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا اللہ تو لا محدود علم جاننے والا ہے تو اگر ہم تشبیح دینا چاہیں تو سمجھانے کے لیے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے سمندر یہ اللہ کا علم ہے سمندر میں آپ سوئی ڈبوئیں اس میں جتنا پانی لگے گا یہ نبی کا علم ہے اور نبی کا علم امتیوں کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے سمندر اور سوئی کو آپ سمندر میں ڈبوئیں تو نبی کا علم ایسے جیسے سمندر اور امتیوں کا علم ایسے جیسے آپ نے سوئی اس میں ڈبوئی اور جو پانی اس سوئی میں لگا رہ گیا تو اللہ کا علم نبی سے بہت زیادہ ہر چیز کا علم اللہ کو پیغمبروں کو ہر چیز کا علم نہیں ہوتا لیکن پیغمبروں کا علم امتیوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے امتیوں کے مقابلے میں اللہ ان کو بہت زیادہ علم اتا فرماتے ہیں غیر مسلم کے لیے کون سی دعا جائز ہے کسی غیر مسلم کے لیے اسلام کی ہدایت کی دعا مانگنا کیسا ہے نیز کیا غیر مسلم کے لیے کسی دنیاوی چیز مثلاً صحت مال وغیرہ کی دعا بھی کر سکتے ہیں یا نہیں شاداب صاحب گجرا سے دیکھیں غیر مسلم اگر آپ کا دوست ہے کوئی آپ پر اس نے احسانات کیے ہیں یا آپ کی کوئی رشداری ہے اس سے تو پھر اس کے لیے دنیاوی چیزوں کی دعا مانگنا بلکل جائز ہے جیسے آپ پر کسی غیر مسلم نے احسان کیے تو آپ اس کو دعا دے سکتے ہیں کہ اللہ تمہارے مال میں اضافہ فرمائے تمہیں اللہ صحت اتا فرمائے یہ جائز ہے بلکہ قرآن سے یہ بھی ثابت ہے کہ غیر مسلم کو صدقہ کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے اور اگر رشدار ہے تو دگنا ثواب ملے گا صدقے کا بھی اور رشداری جوڑنے کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت صفیہ اپنے غیر مسلم رشداروں کو ہدایہ بھیجا کرتی تھی تو دنیاوی دعائیں اس کے لیے بالکل جائز ہیں کہ اللہ آپ کو صحت دے اللہ آپ کو مال اتا فرمائے لیکن ہاں ہدایت کی دعا بھی مانگنا جائز ہے بلکہ ثواب ہیں کہ اللہ اس کو ہدایت اتا فرمائے اسلام کی توفیق اتا فرمائے لیکن وہ چیزیں جن کا آخرت سے تعلق ہے وہ غیر مسلم کے لیے جائز نہیں ہے جب تک وہ اسلام قبول نہیں کر لیتا اس کے لیے مغفرت کی دعا جائز نہیں ہے اگر وہ مر جائے تو بھی اس کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے پھر اس کے لیے حصال سواب جائز نہیں ہے اس کے لیے دعا کرنا ہے اللہ اس کو عذاب نہ دے یا عذاب کم دے یہ کسی قسم کی آخرت والی دعائیں غیر مسلم کے لیے بالکل جائز نہیں ہیں اندھے بہرے لوگوں کا حساب کیسے ہوگا جو لوگ بچپن سے ہی نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں ان کو ہم اللہ کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں کیسے سمجھائیں اور آخرت میں ان کے ساتھ معاملہ کیسا ہوگا محمد سحیل دہلی سے جناب محمد سحیل ہمیں اللہ نے جو لوگ بچپن سے نہ بول سکے نہ سن سکے ان کے بارے میں قرآن میں اللہ نے الگ سے نہیں بتایا کہ ان کا یہ ہوگا لیکن اللہ نے ایک اصول قرآن میں بیان کر دیا ہے ہم کسی کو عذاب اس وقت تک نہیں دیتے جب تک پیغمبر نہ بھیج دیں چاہے اس قوم میں براہ راس آئیں یا پیغمبر کی تعلیمات آئیں تو پیغمبر کی تعلیمات سے جو آدمی جتنا مستفید ہو سکتا ہے جتنا سمجھ سکتا ہے اس پر اسی کی عقل کے حساب سے قیامت کے دن حساب ہوگا اور قرآن کہہ رہا ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ آَحَدَىٰ تِرَا رَبْ کسی پر ظلم نہیں کرے گا تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا ایسا نہیں ہو سکتا ایک اندھا بہرہ بچارہ نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے اور اس سے اسلام کی پیچیدہ پیچیدہ حکام کے بارے میں سوال شروع ہو جائے وہ کہے گا کہ مجھ میں تو صلاحیت ہی نہیں تھی تو اس سے موٹی موٹی باتوں کے بارے میں یہ سوال ہوگا جتنی اللہ نے اس میں ایبیلٹی اور صلاحیت رکھی ہے جیسے اندھے بہرے جیسے بھی ہوں دنیا کی کچھ موٹی موٹی چیزیں وہ بھی سمجھتے ہیں اور ان کو سمجھائی بھی جاتی ہیں تو ایسے ہی آخرت کی بھی موٹی موٹی چیزیں جتنی ان میں صلاحیت تھی وہ اللہ ان سے پوچھے گا جو نہیں تھی وہ نہیں پوچھے گا تو اب کتنی قسمیں صلاحیت ہیں ہم نہیں جانتے تو لہذا ہم نے تو کوشش کرنی ہے ان کو پوری تعلیم دینی ہے کیونکہ ہم سے ہمارے بارے میں سوال ہوگا کہ تمہارے معاشرے میں اندھے بہرے گونگے لوگ تھے تم نے ان کے لیے کیا کیا تم تو اندھے نہیں تھے تم تو بہرے نہیں تھے تو ہم نے ان کو فل مکمل ایڈوکیشن دینے کی کوشش کرنی ہے جتنی ان کے اندر صلاحیت ہے اور ان سے ان کے بارے میں اتنا سوال ہوگا جتنی ان کے اندر صلاحیت ہے تو ہر ایک سے اس کی صلاحیت کے حساب سے سوال ہوگا یہ بات بہرحال تیشدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم زیادی نہیں کریں گے گھر پر نماز پڑھنے کا حکم کیا گھر میں نماز پڑھنا گناہ ہے یا اس میں ثواب کم ملتا ہے ناصر علی لاہور سے ثواب بھی کم ملتا ہے اور جماعت چھوڑنے کا گناہ بھی ہوتا ہے مرد کو تو عام حالات میں مرد پر لازم ہے کہ جب تک شریح اذر نہ ہو وہ گھر میں نماز پڑھنے کے بجائے مسجد میں نماز پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں میں کسی کو حکم دوں کہ وہ جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دے لیکن مجھے ان کے عورتوں اور بچوں کا خیال ہے کتنی شدید وعید ہے اور قرآن نے جہاں بھی فرض نماز کا ذکر کیا جماعت ہی کے ساتھ ذکر کیا ہے حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی جب نماز پڑھی جائے گی تو اصل تو قرآن ذکر کر رہے ہیں میدان جنگ کی نماز کو وہ بھی جماعت کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں کہ جب آپ ان کے درمیان ہوں اور جنگ ہو رہی ہو تو ایک فریق آپ کے ساتھ اس طرح ایک رکعت پڑے گا پھر دوسرا فریق تو وہاں بھی جماعت کا تذکرہ ملتا ہے فرض نماز اصل یہی ہے کہ جماعت سے پڑھی جائے گی اور مسجد میں آکے گھر میں اخفل طریقے سے جماعت نہیں مسجد میں آکے جماعت سے نماز پڑھی جائے گی ہاں کوئی شریح عذر ہو تو ایک الگ بات ہے اور اس میں سواب ستائیس گناہ زیادہ ہے اگر گھر میں نماز پڑھنے میں جماعت چھوڑنے کا گناہ نہ بھی ہوتا تو بھی ایک نماز کے ستائیس مل رہے ہیں مسجد میں تو کیا ضرورتیں گھر میں پڑھیں اور پھر اس کے علاوہ کتنے فائدے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد میں نماز کے لیے نکلتے ہیں تو ہر ہر قدم پہ ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے بعض صحابہ نے ارادہ کیا ہم مسجد کے قریب گھر لیں تاکہ دور سے آنا نہ پڑھے تو آپ نے فرمایا بھائی رہو تم جتنا چل کے آوگے تمہارے قدموں کے نشانات کو بھی میزان کے طرازوں میں لکھا جا رہا ہے اس پہ بھی نیکیہ بھی بل رہی ہیں گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں تو اس لیے مسجد میں جا کے نماز پڑھنا چاہیے کیا میسج پر سلام کا جواب دینا واجب ہے واتس ایپ یا میسج کے جاریے جو سلام آتا ہے کیا اس کا جواب دینا بھی واجب ہے محمد سحیل دہلی سے نہیں واجب نہیں ہے جو سامنے آپ کے موجود ہو اور آپ کو سلام کرے اس کا جواب واجب ہے خط پر سلام کا جواب بھی واجب نہیں ہے واجب کا مطلب ہی کہ خط کا جواب دینا ہی لازم نہیں ہے اسی طرح واتس ایپ وغیرہ پر جو سلام کرتے ہیں لوگ کیونکہ اس طرح تو پھر سارا دن والیکم سلام ہی کرتا رہے گا آدمی بیٹھ گے تو وہ واجب نہیں ہے ہاں اگر آپ نے اس کو جواب دینا ہے کوئی اس نے کوئی بات پوچھی ہے تو پھر پہلے اس کے سلام کا جواب دیں پھر آپ باقی سوال کا جواب دیں خالی اسلام علیکم لکھے کسی نے بھیج دی آپ والیکم سلام علیکم بھیج رہے ہو تو یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جن کے پاس ٹائم بہت زیادہ ہے کھانے کے دوران گفتگو منع ہے کھانے کے درمیان گفتگو کا کیا حکم ہے ابو حزیفہ نواب شاہ سے کھانے کے دوران گفتگو بلکل جائز ہے لیکن ایسی گفتگو جس سے کھانے میں تینشن نہ ہو آپ نے کوئی پیچیدہ مسائل لے کے بیٹھ گئے گھرے لو جھگڑے وراست کے مسائل لے کے بیٹھ گئے کھانے کے دوران تو پھر کھانے میں دلی لگتا آدمی کا دکھوپڑی ادھر کو جاتی ہے اس سے بدعزمی ہوتی ہے اللہ کی نعمت کی ناقدری ہوتی ہے کھانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے تو اس لیے کھانے کے دوران بلکل خاموش رہنا یہ بھی غلط طریقہ ہے باتیں ایسی پیچیدہ مسائل کے لے کے بیٹھ جانا یہ بھی غلط ہے ہلکی پھلکی باتیں جو گفشپ والی اور کیا آلے کیسے پکے کفتے کیسے لگ رہے ہیں تھوڑا نمک تیز ہوگی چلو آئندہ کم کر دیں گے اور سناو کیا ہو رہے تو یہ ہلکی پھلکی گفشپ والی باتیں کر سکتے ہیں بلکہ کرنی چاہیے بالوں میں اچھا کہہ رہے ہیں کہ ڈرامے میں نکاح حقیقت میں ہو جاتا ہے ڈرامے میں لڑکا لڑکی کا نکاح ہوتا ہے اس کا کیا حکم ہے حافظ زبیر امریکہ سے اس میں علماء کی دور آئے ہیں بعض علماء کہتے ہیں ڈرامے میں نکاح ہو جائے گا ڈرامے میں طلاق دی تو طلاق بھی ہو جائے گی اور ان کی دلیل بھی بڑی مضبوط ہے حدیث میں آتا ہے ثلاثن جدہن جدہن وحضلہن جدہن تین چیزوں میں حقیقت بھی حقیقت مزاق بھی حقیقت اس میں سیریس ہونا ضروری نہیں ہے اس میں ایک نکاح ہے اور ایک طلاق ہے اور غلام کو آزاد کرنا بھی اسی میں ہے تو نکاح بھی مزاق میں بھی ہو جاتا ہے اور حقیقت میں بھی ہو جاتا ہے لیکن دوسری طرف بعض علماء کا موقف یہ ہے اور میرا رجحان بھی اسی طرف ہے کہ ڈرامے میں اصل میں مزاق میں نکاح نہیں ہو رہا بلکہ ایک کہانی ہے جس کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے اس کو حکایت کہتے ہیں تو حکایتاً اگر کوئی نکاح کر رہا ہے یعنی کسی کو نکل کر رہا ہے نکاح کو یا طلاق دے رہا ہے تو وہ نہیں ہوتی جیسے ہم کوئی کہانی پڑھ رہے ہوں اب کتاب میرے سامنے رکھی ہے میں کہانی پڑھ کے سنا رہا ہوں اور اس کہانی میں زید کا میں ملفوظ پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ زید یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی طلاق دی لفظ تو میرا یہ ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی مگر وہ میں نہیں دے رہا میں تو اس کے قول کو نقل کر رہا ہوں یعنی وہ زیج کا جو قول ہے اس کو میں نقل کر رہا ہوں دراما بھی اصل میں کریکٹر ہوتا ہے اس کے پیچھے کہانی ہوتی ہے اسکرپٹ ہوتی ہے تو درامے والے اس کو کتاب کو پڑھ کے نہیں سنا رہے ایکٹنگ کر کے سنا رہے ہیں اسکرپٹ کو اس پوری کہانی کو تو اصل میں وہ حضل نہیں ہے کہ مزاق میں دے رہے ہیں بلکہ وہ کہانی جو تیشدہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھ کے سنایا جا رہا ہے اس میں درامے والوں کو چاہیے کہ مزاق میں نکاح نہ کریں یعنی حکایتاً بھی نہ کریں کیونکہ بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ طلاق ہو جائے گی بہرحال طلاق اور نکاح ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں آپ اختلاف کی بھنٹ چڑھا دیں اس کو احتیاط کے پہلو کو اختیار کرنا چاہیے درامے میں نہ طلاق دی جائے اور نہ نکاح کر آیا جائے ہاں کچھ تدبیریں ایسی ہیں جس سے دراما بھی رہے گا وہ علماء سے پوچھی جا سکتی ہے اگر کوئی ڈراما وہ تو ڈرامے بنانا جائز نہیں ہے لیکن اگر کوئی بنائی رہا ہے تو نکاح اور طلاق سے بچنے کے لیے علماء سے رابطہ کیا جا سکتا ہے کوئی ایسا بے غبار طریقہ ہو کہ ڈراما بھی ہو جائے اور نکاح بھی نہ ہو اس کے کچھ تدبیریں ہوتی ہیں کچھ ورڈنگ تھوڑی سی ایسی چینج علماء کر کے دے دیں گے جس سے وہ نہ نکاح ہوگا بلاتفاق نہ تو نکاح ہوگا اور نہ ڈیورسوں کی طلاق ہوگی تو ایسے طریقے ہوتے ہیں لیکن یہ کہ ہے بھارال یہ اختلافی مسئلہ بالوں میں کون سا کلر لگا سکتے ہیں بالوں میں ڈارک براؤن کلر جائز ہے اگر وہ کالے کلر کے مشابہ ہو لیکن کالا نہ ہو تو کیا حکم ہے حافظ حمزہ راولپنڈی سے ڈارک براؤن جائز نہیں ہے کیونکہ انسان کے جو بال کالے ہوتے ہیں ڈارک براؤن ہی ہوتے ہیں تو ڈارک براؤن کالا ہی کہلاتا ہے وہ صرف نام اس کا ڈارک براؤن ہوتا ہے لیکن دیکھنے میں وہ کالا ہی ہوتا ہے تو ایسا براؤن ہو کہ دیکھنے میں بال براؤن لگیں یعنی واقعی براؤن لگیں یعنی آپ نے سفید بال کو ایسا ڈارک براؤن لگایا کہ دیکھنے والا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بلیک بال ہیں تو وہ پھر وہ بھی ناجائز ہے تو براؤن کا مطلب واقعی دیکھنے میں براؤن لگ رہے ہیں وہ تو پھر وہ براؤن جائز ہو جائے گا آپ کے لیے چالیس سال کے بعد چالیس سال سے پہلے تو کالا بھی کر سکتے ہیں چالیس سال کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں تو لیکن ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دو چار بال وائٹ ہیں اس میں لائٹ براؤن بھی لگائیں گے تو وہ کالے بالوں میں چھپکے کالے لگتے ہیں وہ جائز ہے کیونکہ وہ کلر کی وجہ سے نہیں وہ تو کالے میں گم ہو گئے بالوں میں لیکن نورملی آپ جو ڈارک براؤن لوگ کلر لگا رہے ہیں وہ ڈارک براؤن نہیں ہوتا وہ بالوں کے حساب سے بلیکی ہوتا ہے کیونکہ سو فیصد سیاہ بال نہیں ہوتے عام طور پر وہ تھوڑی سی اس میں تھوڑا سا براؤن بن آتا ہے بالوں کے اندر کیا خضر علیہ السلام زندہ ہیں کیا یہ بات صحیح ہے کہ خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا تھا اور وہ زندہ ہیں محمد عمر فاروق خضر علیہ السلام کے حیات پر زندگی پر قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے صوفیہ کرام کے اپنے تجربے مشاہدے ہیں ان کی ملاقات ہوئی تو صوفیہ کرام کے جو تجربے ہیں وہ ان کے اپنے تجربے ہوتے ہیں اس کو شریعت نہیں بنایا جا سکتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات قرآن و سنت سے دلائل متواتر سے ثابت ہے کوئی حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہے کیونکہ دلائل متواتر کا انکار کر رہا ہے تعویل کرے گا تو گمرا ہے لیکن اگر کوئی حضرت خضر علیہ السلام کی حیات کا انکار کرتا ہے تو اس میں کوئی گمراہی نہیں ہے کیونکہ اس پر قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہیں ملتی ہے منگنی سے پہلے کیا ہم لڑکی کو دیکھ سکتے ہیں کیا منگنی سے پہلے لڑکا لڑکی کو ایک بار دیکھ سکتا ہے محمد عبداللہ خانوال سے نہ صرف دیکھ سکتا ہے بلکہ دیکھنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے فرمایا کہ ایک دفعہ دیکھ لیا کرو فَهِنَّهُ أَحْرَعَ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا کیونکہ اس میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ میاں بی بی محبت سے رہیں گے میاں کو پتا چلے گا کہ مجھے کیا ملنے والا ہے تجربے نہیں کرنے چاہیے بیٹا ایسی کرلی شادی بعد میں جب گھونگرٹ اٹھایا تو آدمی بھی ہوش پڑھا ہوا ہے تو پہلے سے دیکھ کے کریں جو ہے خوبصورت ہے بس صورت ہے آپ کو پتا ہو کیسی ہے وہ ایک چھٹکلا بھی ہے نا اس پہ کہ ایک صاحب نے بغیر دیکھے شادی کر لی جب شادی بھی گھونگرٹ اٹھایا تو بہت پریشان ہوگا یہ کیا ہوا تو قاضی صاحب بیٹے ہوئے تھے انتظار میں کہ میری فیس دو تو انہوں نے قاضی صاحب سے پوچھا کہ یہ کتنی فیس تو قاضی صاحب نے کہا جتنی خوبصورت دلن نے اتنے پیسے دے تو قاضی کا خیال تھا کہ دلن تو سب کوئی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے چالیس پچاس ہزار تو کم از کم دے گا یہ تو اس آدمی نے جو ہے وہ دس روپے نکال کے دے دی ہے قاضی صاحب قاضی صاحب کو بڑا غصہ آیا کہ یار دس روپے دے رہے ہو تو اس نے کہا قاضی صاحب سے کہ گھونگرٹ اٹھا کے دلن دیکھ لیں آپ کتنی خوبصورت ہے جب قاضی صاحب نے دیکھی تو پانچ روپے نکال کے واپس کر دی کہ یار یہ دس بھی زیادہ لگ رہے ہیں میرا محصد کسی خاتون کا مزاق اڑانا نہیں ہے چٹکلے کو چٹکلہ ہی سمجھنا چاہیے لوگ اس کو بھی بنا دیتے ہیں سیریس ہو جاتے ہیں مفتی صاحب خواتین کا مزاق اڑا رہے ہیں یہ ایک چٹکلہ ہے اس کو چٹکلہ ہی رہنے دیں صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ نکاح سے پہلے دیکھ لیں پھر بے شک بس صورت ہو شادی کر لیں آپ کیونکہ صرف صورت ہی نہیں ہوتی اخلاق بھی ہوتے ہیں لیکن پھر اس میں یہ نہیں ہوگا جو پاندس روپے کا تبادلہ ہو رہا ہے یہ نہیں ہوگا آپ کو پتہ ہوگا کہ بھئی کوئی بات نہیں بس صورت ہے تو اللہ نے اور صفات سے نواز ہے اخلاق اچھے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکہ المرأت لئربا کسی بھی عورت سے نکاح ہوتا ہے چار باتوں کی وجہ سے لحسنیہا ولی مالیہا ولی دینیہا ولی نصبیہا بعض دفعہ خوبصورتی دیکھی جاتی ہے بعض دفعہ دولت دیکھی جاتی ہے بعض دفعہ اس کا عہدہ دیکھا جاتا ہے اور بعض دفعہ اس کا دین دیکھا جاتا ہے تو آپ نے فرمایا فضفر بیدات دین تریبت یداغ کہ سب سے پہلے دین کو ترجی دو تمہارے ہاتھ خاکالودہ ہوں یعنی یہ ایک محبت کا جملہ ہے کہ سب سے پہلے تم نے دیکھنا ہے دین کو تو اگر ایک بسورت ہے لیکن بے دین ہے سوری دیندار ہے اور ایک خوبصورت ہے لیکن بے دین ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اس بسورت دیندار کو آپ ترجی دیں ہاں اگر دیندار بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے تو نور اللہ نور تو خلاصہ یہ نکلا کہ نکاح سے پہلے ایک دفعہ ضرور دیکھ لینا چاہیے تاکہ انسان کی کنفیوجن دور ہو وہ خامخہ کے خوابوں کی دنیا میں نہ رہ رہا ہو ابھی کچھ دن پہلے ایک جگہ شادی وی دولہ جو آیا دولہ میرے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے مفتی صاحب آئیں گے میں یوں بھی لوں گا میں ایسے بھی لوں گا اور میں بھی دولہ کی انتظار میں دولہ آیا تو لفٹی نہیں کرارا مجھے میں حران ہوں کہ میرے انتظار میں بیٹھے ہوئے اور بس ایسی بیدلی سے ملا اور بڑی وی آئی پی کسم کی شادی بڑا دھوم 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 سے میری مرادی ہے کہ بہت مہنگی شادی انہوں نے کی تھی نجائس کام نہیں تھا اس شادی میں کوئی مس گیدرنگ نہیں تھی کوئی ڈھول ڈھمکہ نہیں تھا لیکن بڑی وی آئی پی شادی تھی یعنی پیسہ بہت خرچ کیا تھا انہوں نے مالدار لوگ تھے تو میں نے کہا یہ تو دولہ عجیب سا لگ رہا ہے تو پتہ چلا کہ وہ دولہ کو دولہ نہیں پسند آئی ہے ولیمہ تھا تو دولہ کو دولہ پسند ہی نہیں آئی ہے تو وہ پہلے دیکھی ہوگی تو اور ڈیزائن میں بعد میں اور ڈیزائن ہوگا اس کا مالک کار کا مالک پہلے بتا دیتا ہے اس میں خرچہ کرنا پڑے گا تو لڑکی کا اببہ نہیں بتائے گا اپنے ہونے والے دماد کو کہ ابھی اس میں ڈینٹنگ پرنٹنگ کا بہت کام ہے خرچہ کرنا پڑے گا نہ لڑکے کا اببہ بتائے گا کہ میرا جو بیٹا ہے اس میں ڈینٹنگ پرنٹنگ کا بہت کام ہے اس کو ابھی کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا یہ ریپیرنگ سے صحیح نہیں ہوگا اببہ بھی اپنے بیٹے کی والدین بھی اپنے بیٹے کی برائیاں بھی چھپاتے ہیں اور اپنی بیٹی کی برائیاں چھپاتے ہیں تو اس لیے ایک نظر خود دیکھ لیں یہ اس زمانے میں بہت ضروری بھی ہے ہلدی کی رسم جائز ہے یا ناجائز کیا ہلدی کی رسم جائز ہے یہاں غیر مہرم عورتیں دولہ دولن کو پورے جسم پر ہلدی لگاتی ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے بنت عبداللہ انڈیا سے غیر شریح رسم ہے نکاح کا حکم ہے سادہ بنایا جائے باقی دولن کو تیار کرنا ہے تو وہ تو لڑکیاں کر سکتی ہیں ایسی چیز جس کا بیوٹی سے تعلق ہے تو اس کی سہلیاں کر سکتی ہیں لیکن یہ باقاعدہ رسم یہ ایک ہندوانہ رسم ہے اور اس سے نکاح مشکل ہو جاتا ہے اسلام میں نکاح کو بہت سادہ رکھا گیا تاکہ معاشرے اس میں زنہ کم ہو اور نکاح کو لوگ آسان کریں اور فروغ ہو نکاح معاشرے میں عورت کا کھلے آسمان نماز پڑھنا چھت کے نیچے نماز پڑھنا عورت کے لیے یہ کھلے آسمان کے نیچے نماز پڑھنے سے بہرحال بہتر ہے افضل یہی ہے کہ کمرے کے اندر عورت نماز پڑھے یہ حدیث سے ثابت ہے چہرے کے مسہ سے بال کارٹ سکتے ہیں لڑکیوں کے چہرے پر جو مسہ ہوتے ہیں ان پر بال کارٹ نجائز ہے یا نہیں بنتے پرویز انڈیا سے جو بلکل کارٹ سکتے ہیں عورت آئی بروز نہیں بنا سکتی باقی چہرے پر کہیں بھی بال نکلے تو وہ اکھار سکتی ہے ان کو نکال سکتی ہے